جی آج پہلی دفعہ یہ میرے کندوں پہ بیٹھے ہیں اور بڑے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں پھل بیک اس کا نام ہے اور یہ پچیس سے تیس ہزار کا بریڈر جوڑا مل جاتا ہے کوالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کوالٹی اچھی ہو اس سے مہنگے بھی ہیں کوالٹی اگر نارمر ہو تو اس سے سستے بھی ہوتے ہیں اور یہ میں نے چکس لیے تھے دس ہزار کے لیے تھے بلکہ دو سے ساں اس نے اس میں مزید کنسیکشن بھی کر دی تھی اب ماشاءاللہ یہ اڈلٹ ہو چکے ہیں انڈے دیئے ہوئے انہوں نے دیکھتے ہیں کیسی بریڈر نکلتی ہیں ان کی امید کرتا ہوں اچھی ہوگی بلک میکپائی پورٹر اس کا نام ہے اور یہ بھی میں نے چکس لیے تھے اب ماشاءاللہ اسے یہ پانچ میں پر میں ہیں یہ سیٹی نیٹ کا جوڑا یہ بھی میں نے بائے کیا تھا قریباً زیادہ جو مجھے خوبصورت لگے اچھے لگے ہیں وہ میں نے بائے کیے ہیں اس سے میں نے یوں فری میں نہیں لی ہوئے ادھر شرازی کا ہے اچھا ان کی ایج بھی اتنی ہے اور ان کی بھی ہے اور ان کی ہائٹ سے اندازہ لگا رہے ہیں ان کا سائز کیا ہے اور ماشاءاللہ ان کا سائز کیا ہے اور ادھر ایک سیٹی کا پیر لگایا ہوئے یہ میرا جو اوپر جوڑا بیٹھا ہے اسی کا بچہ ہے یہ فی میل نکلی تھی تو میں نے اس کے لیے بھی وہ سیٹی کا جو میل ہے وہ بائے کیا تھا تو ادھر شرازی ہے شرازی اصل میں میں نے رکھے ہیں دوسروں کے انڈے ان کے نیچے رکھے دوسروں کے بچے پالنے کے لیے لیکن یہ بھائی بہت تیز ہیں یہ اپنی نکال کے اپنی پال لیتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا صحیح سے نا وہ ساب نہیں لگ رہا اور ادھر بھی فین ٹیل کا ایک ہے آج ہی بچہ نکالا ہے اوپر بیٹھی ہو یہ ماں اس کی ایک انڈہ خراب ہو گیا تھا ایک نکل ہے اور جتنے بھی ہمارے بریڈر پیر ہیں ماشاءاللہ ان کے کسی کے کسی نے انڈے دیئے ہوئے ہیں کسی نے بچے نکالے ہوئے ہیں جیسے ہی شرازی ہے اس نے بچے نکالی ہوئے ہیں ادھر فین ٹیل ہے اس نے آج ایک بچہ دی دی ہے اور سیٹی کے یہ جو ہیں ان کے نیچے بھی انڈے ہیں اور ادھر جو سیٹی ہے یہ بھی آج شام تک انڈے دے دے گی اور یہ جو ہیں یہ ابھی ماشاءاللہ یعنی کہ ابھی بچے ہیں یہ فیفت فیدر میں اور یہ ابھی فیفت فیدر میں ہے لیکن یہ کراس انہوں نے شروع کر دیا یہ بھی ان قریب انڈے دے دیں گے ادھر ہمارے یہ جو فین ٹیل ہے اس نے بھی کل ہی دوسرا انڈہ دی ہے دونوں انڈے انہوں نے بھی دے دی ہیں جی تو اسلام علیکم دوستو کیا جالے ہیں ہم امیلکتہ سلخیرے سے ہوں گے کبوتروں کا چھوٹا سا میں نے تعرف کروا دیا ہے زیادہ ویڈیو نہ بنے اس لیے مختصر سا تعرف کروایا ہے اپنی طرف سے تو اگر زیادہ ویڈیو لمبی ہوگی تو سوری آج ہم اپنے کبوتروں کی جوہوں کا خاتمہ کرنے والے ہیں دوست نے جو طریقہ بتایا اسی پر عمل کریں گے لیٹر پانی لیں اس میں ایک سی سی ڈال کے کبوتروں کو نہلا دیں یعنی کہ کافی دنوں سے ہمارے کبوتروں نے نہایا نہیں ہے امید ہے جو خود ہی نکھا لیں گے بڑے بیچائر کھڑے ہیں آجو بھئی آپ بھی آجو آپ بھی آجو اللہ اپنی کچھ مدیک کا فضل مدیک ہے بھائی پہلے پانی جس جس نے پینا ہے پیلے پھر بعد میں اس نے انجیکشن ڈالتے ہیں تاکہ جیسے ہی نہائیں گئے ان کی جووں کا خاتمہ بھی ہو جائے گا یہ میرا آ چکے ہے میڈیسن بوکس مرسیز میں مرسی اراد ہوتی ہیں زیادہ میں نے اس کی وجہ سے انجیکشن ڈالنا ہے کیونکہ اس کے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ جو ہیں یہ اچانک سے ایسے خالش کرتا کرتا ایک دم سے اوپر اڑ جاتا ہے جیسے نا کچھ چیزیں ستانگ کر رہی ہو سوری بھائی کلہ بندہ کیمرہ میں نے بھی کوئی نہیں سب انہیں کام کرنے پر دے اوہ کچھ نہیں رہا کچھ نہیں رہا یہ تقریباً ون سی سی ہو چکا ہے یہ ڈال دیتے ہیں اس میں نہ دے اس کو تاکہ مکس ہو جائے جلدی سے اچھے سے مکس ہو جائے چلیں جی آجو سب ہی نحا لیں آجو بھی آجو 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 سیٹی کے اس چھوٹے سے چنٹو کو بھی میں نے آج باہر نکال دیا ہے کیونکہ مچھروں نے اس کا بڑا برا حال کیا ہوا ہے چلیں یہ بار سے تھنڈی میٹی سی حوال لے لے گا تو اسے شاید کچھ سکون ملے گا آئے لڈو یہ ہے جناب ہماری لڈو رانی اس نے دس تے پندرہ دین میرے ساتھ رہی ہے جب سے اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی اب ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہے ہاں بھئی آپ کا نہانے کا دل نہیں کر رہا چنٹو کانگ انجر ہونے کی وجہ سے بچاری کو مشکل ہو رہی ہے نہانے میں ہماری لڈو رانی کو تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اسے پکڑ کے اندر بٹھا دیتا ہوں تاکہ یہ نہا لے تسلی سے چلو جی نہاؤ شاباش جی ازان اور سیف چھوٹو گینگ کے ساتھ کھیر رہے ہیں سب باقی کدھر گئے ہیں اچھا ادھر ہیں واہ بی واہ باقی چھوٹی گینگ کدھر کھیر رہی ہے بھئی یہ سیف کو ان کا بڑا شوق تھا کلر چکس کا یہ اس نے لیے تھے سکیاں روٹیاں دے کے ہوئی بیکھی چلے بیچنا چلا جاوے آجے بھائی بیٹھی ہے جناب ہمارے بی بی پیرٹ آج پہلا دن ہے پہلے میں باکس میں تھے اب ما شاء اللہ فل کور ہو چکے ہیں تو ان کا دل کر رہا تھا کہ جیسے نا یہ اب سیلف ہونا کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے کھایا ہے کاکس جی آج پہلی دفعہ یہ میرے کندوں پہ بیٹھے ہیں اور بڑے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں بھائی گرنے نہیں لگے آپ یہ تقریباً ٹھیک بیٹھا ہے یہ ٹھیک بیٹھا ہے ایسے نا میٹو یار ابھی تک میں نے ان کے نام اگرہ نہیں رکھے کیونکہ ابھی میل فی میل کا کوئی کنفرم نہیں ہو رہا میں چاہ رہا ہوں کہ جب یہ میل اور فی میل کنفرم ہو جائیں گے پھر ان کے نام بھی رکھیں گے اور اگر آپ کو پتا ہے تو اچھے سے نام بتا دینا بھائی کومنٹ میں ہمیں تو نام بھی نہیں آتے ان کے چلو جاؤ کبوتروں سے دعا سلام کر کے آؤ یہ دیکھنا میرے پاس ہی آئیں گے پھر سے ہماری آج کی جھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل آمر نائٹی ٹو والا کو لازمی سے سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا بن جانا اپنے حصہ ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جازت اللہ حافظ